لوگوں کی گرم نگاہی کوئی برا کام دیکھو تو کنڈم اس کو ضرور کرو کیونکہ اگر تو کنڈم نہیں کرو گے تو وہ برائی آئندہ پرورش پائے گی جو بھی آدمی عمل میں آئے گا وہ اس طرح کی برائی کرے گا تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے آپ اگر اس کو اپنے قوتیں بازو سے روک نہیں سکتے تو کم از کم زبان سے اس کو برا کہیں یا کم از کم نفرت کا سا چیرہ بنا لیں تاکہ اس کو کرنے والے کو پتا چلے کہ میرے اس عمل کو کسی نے پسند نہیں کیا اس سے آپ دیکھیں گے سوسائٹی میں روزانہ کی سرگرمیوں میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے سرکار نے فرمایا مرآ منکم منکرن فالیغیرہو بیدہی فاللم یستطیفہ بلسانہی فاللم یستطیفہ بقلبہی فذالکہ ادعف العیمان جو شاستوں میں سے کسی برائی کو دیکھے چاہیے کہ اس کو قوت بازو سے روکے اگر وہ اپنے قوت بازو سے روک نہیں سکتا تو پھر اسے زبان سے ضرور برا کہے اگر وہ اتنا کمزور آدمی ہے کہ زبان سے برا کہے تو اس وقت کی مضاہمت برداشت نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے دل سے نفرت ضرور کرے اور اس کا چیرہ بتائے کہ یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی تین تین گھنٹے ٹی وی کے پاس بیٹھ کے ننگے فوٹو دیکھتا چلا جائے وہ کہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے یہ کون تسلیم کرے گا معلومہ ان برائیوں کو سوسائٹی پسند کر رہی ہے جن سے وہ روکنا پسند کرتی ہے جن چیزوں سے روکنا پسند کرتے ہو ان کو ٹی ویوں پر بھی مت دیکھو اس سے نیکی کو قوت ملے گی اور برائی کے اوصلہ شکنی ہوگی جب ادھر دیکھتے ہو لوگ لوگوں کی عزت لوٹتے ہیں اور اس حد آپ تماشائی بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کیا اس کو اسلام نے کہا یہ بڑا بیمانی کا کلمہ ہے یہ ایک مسلمان کی بولی نہیں ہے مسلمان کی بولی یہ ہے کہ وہ اس بڑی کو اپنے قوتیں بازو سے روکے